بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شہب ابی طالب کے پاس تھا گھر کی چھت کھل گئی فرشتہ اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لایا گیا جبکہ آپ پر اونگ کا اثر تھا جبکہ بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا میرا دل نکالا پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا پھر اسے حکمت سے بھرا گیا پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھا گیا پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خسچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑھا تھا میں اس پر سوار ہوا روایات بتاتی ہیں کہ برراق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے ایک روایت کے مطابق حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمنی سے داخل ہوئے پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے برراق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے پھر مسجد میں داخل ہوا اور دو رکاتیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں مسجد اقصہ کے اندر انبیاء کرام کی امامت فرمائی جیسا کہ نسائی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی پیارے دوستو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار الانبیاء کا مقامتہ فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرما کر امام الانبیاء کا لقب بھی پا لیا دوستو بیت المقدس میں نماز اور انبیاء کے خطبات کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون فرمایا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں تو کہا گیا مرحبا پھر دروازہ کھولا گیا جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے جبریل نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کریں میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا پھر فرمایا مرحبا صالح فرزند صالح نبی تم خوب تشریف لائے یوں آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرص کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں تھیں یہ ان کی اولاد ہیں دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون فرمایا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید تم بہت ہی اچھا آنا آئے پھر دروازہ کھول دیا گیا جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کرو میں نے سلام کیا ان دونوں نے جواب دیا پھر انہوں نے کہا مرحبہ صالح بھائی صالح نبی آپ خوب آئے انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون فرمایا جبریل پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید تم خوب ہی آئے پھر دروازہ کھولا گیا جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے انہیں سلام کرو میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا پھر کہا مرحبا صالح بھائی صالح نبی آپ خوب آئے انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی پھر جبریل مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید اچھا آنا آ پائے تو دروازہ کھولا گیا جب اندر گئے تو وہاں حضرت عدریس علیہ السلام تھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ عدریس علیہ السلام ہے انہیں سلام کریں میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا خوش آمدید اے صالح بھائی صالح نبی انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے کہا جبریل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ اچھا آنا آئے دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت حارون علیہ السلام تھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حارون علیہ السلام ہے انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا پھر کہا مرحبا خوش آمدید اے صالح بھائی صالح نبی انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے فرمایا جبریل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ اچھا آنا آئے دروازہ کھولا گیا میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا پھر کہا خوش آمدید اے صالح بھائی صالح نبی انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعا خیر کی فرماتے ہیں جب وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے ان سے پوچھا گیا کیا چیز آپ کو رولا رہی ہے فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے ساتھویں آسمان کی طرف لے گئے جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے فرمایا جبریل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ بہت اچھا آنا آئے میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے آپ بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کریں میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا پھر فرمایا مرحبا خوب آئے اے صالح فرزند صالح نبی پیارے دوستو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کا سفر مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں صدرت المنتحہ تک اٹھایا گیا روایت کے مطابق صدرت المنتحہ بیری کا ایک نورانی درخت ہے اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ صدرت المنتحہ ہے وہاں چار نہرے تھیں دو نہریں خفیہ تھیں اور دو نہریں ظاہر میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی دو نہریں ہیں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں پھر میرے سامنے بیت المعمود لایا گیا اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی پیارے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور صدرت المنتحہ کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستوی کہا جاتا ہے وہاں آپ نے قدموں کے چلنے کی آوازیں سنی اس کے بعد آپ برراک پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا یہ کون ہے حضرت جبریل نے ارز کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا بطور مکان کہ میں تمام مخلوق میں سب سے قریب ہوں لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک دیکھا نہیں ہے یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبریل رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل مجھ سے الگ نہ ہو ارز کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں ورنہ میرا آخری ٹھکانہ صدرت المنتحہ ہے پیارے دوستو ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیسا اونچا مقام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی انتہا کا مقام آ گیا لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین